بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھیں آج ہم بنائیں گے شملہ مرچ گوشت بہت ہی مزے کا بہت ہی آسان طریقے سے تقریبا ہر گھر میں بنتا ہے لیکن یہ کہ آپ میری ریسیپی سے بھی بنا کے دیکھیں گے آپ کو بہت اچھی لگے گی اچھی لگے تو مجھے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو میرے نئے ویورج ہے وہ سبسکرائب کرنا اور بیل ایک اون کو دبانا مت بھولیں اس طرح یہ ہے کہ میری آنے والی ریسیپی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی چلے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے گوشت تقریبا لیا ہے ہاف کے جی آپ چیزوں کا استعمال کم یا زیادہ کر سکتے ہیں گوشت میں پاس ہاف کے جی ہے شملا مرچ میں نے لیا ہے تقریبا یہ تین بھڑے سائز کی تھی شملا مرچ اس کو میں نے دیکھیں اس طرح کاٹ لیا ہے آپ کو جیسی پسند ہے اگر آپ کو ذرا موٹی موٹی پسند ہے کھڑی ہوئی پسند ہے تو آپ تھوڑا اسے موٹا کاٹ لیجئے اس کے علاوہ یہاں میں ٹماٹر کا استعمال کر رہی ہیں یہ میں نے تقریبا چار ادھر چھوٹے سائز کے ٹماٹر لیا ہے جس کو میں نے رفسہ کاٹ لیا ہے کیونکہ ہم اسے گوشت کو پریشر میں ڈالیں گے تو سب چیزیں گل جائیں گی پیاز میں نے لی ہے ایک درمیانے سائز کی یہاں گارلی کے کلوز ہے یہ تقریبا چھے ہے ادھرکی پیسٹ سبز مرچ ہے تقریبا تین ہے جن کو میں نے ایسا کاٹ لیا یہ بھی ہم پریشر میں ڈال دیں گے اس کے علاوہ اس میں پیسے ہوئے گرم مسالے ہیں اس میں یہ ہے دھنیا پاوڈر ہے گرم مسالہ سبز مرچ ہے حلدی نمک ریڈ چیلی پاوڈر اور یہ کشمیری مرچ ہے دو بھڑی الائچی ہے اور کالی مرچ ہے سابت پان سے چھے اور لونگ ہے اور لاسٹ میں ہم دنیا کا استعمال کریں گے تو اب کیا کروں گی میں نے یہ والا جو سمان ہے اس باول والے سارے سمان کو ہم لوگ پریشر میں ڈالیں گے اب یہ دیکھیں میں نے سارے چیزیں پریشر کوکر میں ڈال دی ہیں ساتھ ہی سارے مسالے ڈال دی ہیں اور سوری یہ گرم مسالہ نہیں ہے گرم مسالہ ہم لاسٹ میں یوز کریں گے یہ پیسا ہوا زیرہ ہے جو ون ٹی سپون ہے بسم اللہ اب اس میں اٹ کر دیں گے پانی آپ تقریباً دیکھ لیں کیونکہ ہر گوش جو ہے وہ کوئی گوش جلدی گلتا ہے کوئی لیٹ گلتا ہے آپ اپنے حساب سے پانی ڈال دیجئے گا میں نے تقریباً اس میں ون سے ون گلاس اور ون ایڈ ہافڈ گلاس میں نے پانی ڈالیا ہے آپ اسے میں پریشر لگا میں نے کھولیا تو گوش گل چکا ہے اب اس میں میں نے آئل ڈالیا ہے ہاف کپ اور اب اس کو ہم اس کی بنائی کریں گے جب آئل نکل ہے اور پانی اچھی طرح خوشک ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی پیارا آئل نکل آیا ہے تماتر بھی ہمارے گل گئے ہیں پانی بھی خوشک ہو گیا اب کیا کریں گے کہ جو شبلہ مرچہ ہم نے کٹی دی وہ اس کے اندر ڈال کے مکس کر کے اور اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں گے تاکہ مسالے اور مرچے آپس میں گل مل جائیں اور اس کا جو مرچے ہیں وہ بھی گل جائیں الحمدللہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی آسان طریقے سے ہمارا شبلہ مرچ گوش تیار ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اچھا لگے تو مجھے لائک کریں چلے انشاءاللہ پھیر ہوں گی بہت جل ایک نئی اور آسان ریسیپی کے ساتھ دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ